یوکے حکومت نے چودہ سال بعد آخر سستے گھروں کی سکیم کا آغاز کر دیا ہے ون بیٹ ٹو بیٹ ٹری بیٹ یہ ایسے گھر ہوں گے جو کہ مارکیٹ سے انتہائی کم ریٹ میں ان لوگوں کو دستیاب ہوں گے جو ابھی تک کرائے داری سسٹم میں فسے ہوئے ہیں اپنی تمام سیونگ کرائے کی مد میں ادا کر دیتے ہیں لیکن اب آپ کو یہ زہمت نہیں کرنی ہوگی کیونکہ اب آپ کو انتہائی سستے گھر ملنے والے ہیں وہ بھی یوکے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتا ہے چلے گا یہ گھر کہاں پر بنے گے اور پانچ ہزار پاؤنڈ میں تیار ہونے والا خوبصورت گھر کس کو ملے گا اور کیسے ملے گا تمام تفصیلات اس ویڈیو میں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیس پردیس میں میں ہوں آپ کا مذبان عمران اسکر دوستو دیس پردیس آپ کا اپنا چینل ہے اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوستو بہت سی بری خبروں کے بعد آج یوکے سے اچھی خبر آ گئی ہے کیونکہ لیبر کی حکومت نے بالاخر سستے گھروں کا منصوبے کا آغاز کر دیا ہے یہ سکیم بیسیکلی چودہ سال پہلے ٹارس کی سائٹ اپ میں بھرائی گی لیکن بہت سے لکونوں کی وجہ سے بیلڈنگ پلان نہ ہونے کی وجہ سے اور سب سے بڑی جگہ کہ زمین نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا سامنا رہا اور تمام سرکاری امور ادا ہوتے ہوتے نوبت جہاں پر آگئی کہ لوگ بہت سے بے گھر ہو چکے ہیں کیونکہ یوکے میں گھروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے لوگ زیادہ ہیں لیکن گھر کم ہے تو اس میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے لینڈ لارڈ کو جس کے تین گھر دو گھر ایک گھر کرائے پہ لگا ہے یا فلیٹ کرائے پہ لگے ہیں تو آلٹی میٹلی وہ تمام رقم جو کہ آپ کے گھر کی سیونگ ہونی چاہیے آپ ادا کر دیتے ہیں کرائے میں لیکن اب جناب یہ کرائے داری سسٹم بہت جل ہتم ہونے والا ہے کیونکہ یوکے حکومت نے صرف پانچ سالوں میں پندرہ لاکھ ون پوائنٹ فائف ملین گھر سستے گھر بنانے کی سکیم کا آغاز کر دیا ہے دو سو حکومت سے ملنے والی معلومات کے مطابق بیسیکلی سب سے پہلے انگلینڈ میں گھر بنایا جائیں گے جس میں دو سو سے زائد لوکیشنز کو سیلیکٹ کر لیا گیا ہے دو سو انگلینڈ میں چوز ہونے والی دو سو جگہوں پر تقریباً تین لاکھ گھر پوری طور پر تعمیر کیا جائیں گے اور یہ گھر تعمیر ہوں گے نیو ہوم ایکسیلیٹر پروگرام کے تحت جو کہ یوکے حکومت نے فائنلی اس کا گو تھرو دے دیا ہے دو سو اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوکے میں گھر بنانے کے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہاں پر بیلڈنگ بائی لاس کے اوپر عمل درامت وہ اس حد تک سخت تھے اور اس حد تک سرکاری مسائل تھے کہ فائلز کی جو سرکولیشن ہے اس کے اندر کئی سال لگ جاتے تھے لیکن حکومت نے اس پروگرام کے تحت یہ پوری طرح یادہ کر لیا ہے کہ ہم اس پروگرام کو نہ صرف فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ تھرڈ پارٹی جو بیلڈر ہوگا اس کو پوری طرح بیک اپ کریں گے انویسمنٹ وہ کرے گا جگہ سرکار دے گی اور ان گھروں کی تعمیر میں آنے والے تمام سرکاری امور کو خود یوکے حکومت سپروائز کر کے فوری طور پر سپیڈ اپ کرے گی تاکہ گھر زیادہ سے زیادہ بنے دوستو یہ تقریباً پندرہ لاکھ گھر بننے سے یوکے میں جو گھروں کی شارٹیج ہے لوگوں کی گھروں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے الٹی میٹلی اس میں جو گیپ زیادہ ہے اس میں وہ کمی آئے گی اس کے بعد ہوگا یہ کہ سب سے پہلے تو آپ کے قرائے ریڈیوز ہوں گے لیکن وہ تمام لوگ جو نئے گھر کی خواہش کرتے ہیں اور یوکے جیسے ملک میں رہ کے اچھی آمدن رکھنے کے باوجود بھی گھر اس حاصل نہیں کر سکتے اس سکیم کے بعد ان کے پاس بہترین موقع ہوگا کہ وہ اپنا گھر حاصل کرے دوستو اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں جاننا ہوگا کہ آخر حکومت کا کیا موقع ہے کیونکہ ڈیپٹی پرائم نیسٹر نے اپنی پوری سٹیٹمنٹ اس کے اوپر جاری کر رہی ہے جس میں پوری قوم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ گھر جو ہے آپ کو انتہائی سستے داموں میں ملیں گے تو وہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یوکے کی ڈیپٹی پرائم نیسٹر اپنی سٹیٹمنٹ میں کیا کہتی ہیں یہ آپ کے سامنے آگئی دوستو ڈیپٹی پرائم نیسٹر اوکے انجیلا رینرز کتی ہیں فر فار too long the delivery of tens of thousands of new homes has been held back by a failure to make sure the development system is working as it should this government has a moral obligation to do everything within our power to build a home that people desperately need and we won't hesitate to intervene where we need to our new homes accelerator will quickly identify blockages fix problems and support local authorities and developers to get shoals in the ground وہ مزید کہتے ہیں کہ further work will get underway to accelerates including Staten Hall in Leicester شہر tending Kolkester Borders garden community in Essex and Bigles Wade garden community in central Bedford شہر which have the potential to unlock more than 10,000 new homes when completed دوستو ڈیپٹی پرائم نیسٹر کی statement میں آپ کو بڑا کلیر ہو گیا ہے کہ یوکے حکومت کس حد تک committed ہے نہ صرف انہوں نے یہ کہا کہ حکومت پوری طرح زور لگائے گی کیونکہ جو پہلے فیلیر ہو چکا ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کو دھورایا جائے تاکہ کرائیسز مجید شدت اختیار کر جائے کیونکہ یوکے آر لیڈی بہت سے کرائیسز کا سامنا کر رہا ہے جس میں ایک سب سے بڑا شانٹی جو فارم ہے دوستہ حکومت کی ریزولوشن سے بڑا واضح ہے کہ حکومت وہ تمام ادارے جو کہ کوئی بھی building plan یا building construction میں involved ہوتے ہیں ان کی جانب سے ہونے والی سستی کو دور کریں گے اور پوری طرح گھر بنائیں گے اور جس سے آپ نے دیکھا انہوں نے پورے علاقے گنوا دیئے ہیں جس میں بیڈ فورٹ شائر بھی موجود ہیں تو تقریباً دس ہزار گھر تو صرف ان علاقوں میں بنیں گے تو الٹی میٹلی وہ تمام عبادیاں جو اس وقت فل پیک ہو چکی ہیں جگہ مزید نہیں ہیں لوگ نئے گھر نہیں بنا بارے اب ان کو properly موقع ملے گا دوستو اس opportunity میں دوسرا جو فائدہ ہوگا وہ تمام لوگ جو اپنا گھر نیا تعمیر کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے ایک طرف تو یہ گورنمنٹ کے ہوم ہوگے دوسری طرف یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جو آر لیڈی پلاننگ کر چکے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے جگہ بھی موجود ہے لیکن ان کے بہت سے سرکاری امور ہیں جو ادا نہیں اور جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے وہ بھی اپنا گھر properly بنا سکیں گے لیکن وہ تمام low paid income لوگ یا وہ تمام خاندان جو کہ بہت سے پیسے جوڑتے ہیں لیکن قرائم میں چلے جاتے ہیں اب ان کے لیے بہتر موقع ہے کہ وہ یوکے میں اپنا گھر اپنی requirement کے مطابق one bed چاہیے two bed three bed تمام facilities کے ساتھ یہ گھر حکومت آپ کو provide کرے گی دوستو یوکے حکومت سے حاصل ہونے والی معلومات میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس وقت تمام کانسلز میں جو social welfare کے تحت حاصل ہونے والے گھر ہیں ان کی تعداد اس سے تک کم ہو چکی ہے کہ ایون کے یوکے حکومت کو بہت سے shelterless لوگوں کو گھر موہیا کرنے کے لیے private لوگوں سے قرائے پر مکان لینے پڑ رہے ہیں تو آپ صرف یہ نہ دیکھیں کہ صرف یوکے کے رہنے والے جو ہیں وہ قرائےوں کے اوپر رول رہے ہیں بلکہ خود یوکے حکومت کو جو ان کی اپنی basic requirement ہے تاکہ وہاں پر shelterless لوگوں کو کئی نہ کئی بنا دی جائیں ان کے لیے بھی حکومت private لوگوں سے گھر لے رہی ہے تو ایسی صورتحال میں یہ project یہ program بے شک نویت کی کرن ہے اور ultimately میڈی آپ لوگوں کے اس سے بہت سے benefit حاصل ہونے والے دوستو یوکے حکومت فوری طور پر جیسی construction کا آغاز کیونکہ almost ہو چکا ہے تو جیسے جیسے program آگے بڑھے گا گھروں کی تعمیر ہوگی ان کی delivery کے لیے proper portal جو ہے وہ تشکیل دیا جائے گا جہاں پر آپ لوگ claim کر سکتے ہیں اپنا انہیں گھر کے لیے مختلف prices میں گھر موجود ہوں گے انتہائی کم قیمت سے انتہائی بلاند قیمت تک یہ گھر موجود ہوں گے لیکن depend صرف یہ کرے گا کہ آپ کی location کے اوپر association کے اوپر اور آپ کو کتنے space کا گھر چاہیے تو ultimately جتنا بڑا آپ گھر لیں گے اتنی زیادہ قیمت ہوگی لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ آئیدہ آنے والے دنوں میں یوکے میں گھروں کی قیمتوں میں بھی واضح کمی ہوگی اور بہت سے لوگوں کو اپنا گھر مل سکے گا ہمارے ساتھ رہے کہ ہم آئیدہ آنے والے دنوں میں اس پروگرام کے اوپر مزید ویڈیوز بنائیں گے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس کو کتنا مہنگا گھر مل سکتا ہے آپ سے گدارش ہے میری سکرین پر نظر آنے والا نمبر بلال پرڈکشن کائن کو سکر کال کریں جب آپ نے ویڈیو فوجیز بنانی ہو فوٹو شوٹ کرنا ہو ایڈیو کالیٹی کا ویزا امیگریشن اور ان سے جڑے دیگر مسائل کے حل کے لیے دیکھتے رہیے دیس پردیس عمران اسکر کے ساتھ